حضرت ابو علی شاہ قلندر عبدالعالی محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء کے زمانے کے ہماثر اولیاء میں سے ہے ان کا مقام وہ تھا کہ مغرب کے بعد محفل میں اگر بیٹھتے تو جتنے لوگ محفل میں حاضر ہوتے آنکھ بند کرا کے سب کو حضور پاک کی زیارت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچا دیتے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر عبدالعالی کا نام شرخ الدین ہے آپ عالمِ باعمل تھے اور بہت جید عالم تھے کئی سال تک کتب مینار میں جو مندرسہ چلتا تھا وہاں پر تشنگانِ علوم کو سہراب کرتے رہے تیریالیس سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تھی تب ایک بزرگ نے اچانک وہاں پر داخلہ دی لیا اور پھر اتنا پکار کر کے کہہ کر چلے گئے شرخ الدین جس کام کے لئے تم بنایا گئے ہو کب تک کیلو کال میں لگے رہو گے اس دن سے آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیٹیر تحریف ہوئی سب چھوڑ کر کے وہاں سے نکل پڑے اور آپ کے پاس جو کتابیں تھی وہ تقریباً سات اونٹوں پر لا دی جاتی آپ کی تو اپنی لکھی ہوئی کتابیں اس وقت پرنٹنگ پریس کا معاملہ نہیں تھا بھاتوں سے سی آئی سے لکھی ہوئی کتابیں ہوا کرتی تھی وہ آپ کے علم کا ذخیرہ تھا تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ کتابوں پر بڑا فخر بھی کرتے تھے کہ اتنی کتابیں کسی کے پاس نہیں اور اتنے بڑے وہ عالم بھی تھے لیکن ایک مسئلہ آیا آج آپ کو دو باتیں بھی بتا دیتا ہوں آپ کا نام بھو علی کیوں ہوا اور یہ پانی پت کیوں ہوا پانی پت میں آپ آرام فرمائے اور آپ کا نام بھو علی ہے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو اس زمانے کے بادشاہ ان کے پاس ایک مسئلہ درپیش آیا وہ بادشاہ نے نکاح کیا ایک لڑکی سے لیکن وہ رات گزار نہیں پا رہا تھا کسی بھی صورت میں اور کئی ایسی تکالیف آ گئی کہ سارے وقت کے علماء کو اس نے بلایا اور کہا کہ ایک مسئلہ درپیش ہے میرا اس کا حل بتایا جائے اور اس میں بڑے بڑے علماء تھے پھر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ سات دن کا وقت دیتا ہوں اگر یہ میرا مسئلہ حل نہیں کیا گیا تو ان علماء کی گردن اڑا دیا تو یہ مسئلہ ایسا درپیش کہ سارے علماء بہت متفکر تھے پھر حضرت ابو علی شاہ کلندر اس وقت ایک دریہ کے کنارے جمنہ کے کنارے آپ اپنی کتابوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے علماء سب آپ کی پاس آیا اور کہا ایسا مسئلہ ہے روز ایک اونٹ بھر کتابیں پڑتے تھے اس میں مسئلہ نہ ملتا تھا تو پوری کتابیں دریہ میں ڈال دیتے تھے ساتویں دن تھا ان پوری کتابوں میں اس مسئلے کا حل انہیں نہیں ملا تو آپ نے یہ سوچا کہ ساری کتابیں مجھے پانی میں بہا دینا ہے اسی ساتویں دن جب آپ نے پوری کتابیں بہا دی تو پانی میں ایک پتہ جو چوڑا تھا وہ بہتا ہوا آیا